بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کاغذ کے گھوڑے جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں نے ان سب سے بلند آواز میں جوشیلی تقریر کرنے کے لہجے میں کہا کہ ایک بچہ تمہاری نظروں کے سامنے سے گزار کر کوئی لے گیا ہے اگر مجرم پکڑا نہ گیا تو تمہارے بچے بھی اسی طرح اغواہ ہوں گے ذرا یاد کرنے کی کوشش کرو کہ پانچ چھ سال عمر کا ایک بچہ کسی آدمی کے ساتھ کل دوپہر کے وقت یہاں سے گزرا ہوگا میرا یہ سوال بظاہر اہم کانا تھا وہ گلی تھی کئی بچے اپنے باپوں کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہوں گے تمام لوگ خاموش رہے میں نے کچھ اور باتیں کی اور لوگوں کو کچھ اشارے بھی دیئے میری نظر ایک بوڑے ہندو پر پڑی جو ایک مکان کے سامنے چھوٹی سی چار پائی پر لیٹا ہوا تھا وہ اٹھا اور لاتھی کے سہارے میری طرف آیا وہ مجھے ہاتھ اوپر کر کے اشارے کر رہا تھا میں اس کی طرف بڑھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ صبحوں سے شام تک اس چار پائی پر لیٹا یا بیٹھا رہتا ہے عمر کی زیادتی کے علاوہ کمر اور بائے ٹانگ کا درد اسے اٹھنے نہیں دیتا وہ سارا دن آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے یہ راستہ چونکہ عام راستہ نہیں ہے کیونکہ آگے کھیت ہیں اس لیے ادھر سے بہت کم لوگ گزرتے ہیں یہ بڑھا جہان دیدہ آدمی تھا وہ میرا مطلب سمجھ گیا اس نے ہس کر کہا کہ گلی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو میں اسے دیکھنا شروع کرتا ہوں نظروں سے اوجل ہونے تک میں اسے دیکھتا رہتا ہوں یہی میرا شغل رہ گیا ہے اسی سے دل بہلاتا ہوں اس نے گزشتہ روز کے مشاہدات سنانے شروع کر دیئے اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس گلی سے کتنے لوگ گزرے اور وہ کس کس ہلیے کے تھے آٹھ گدے بھی گزرے تھے جن پر اینٹے لدی ہوئی تھیں اور دوپہر کے وقت پانچ چھ سال کی عمر کا ایک بچہ بھی گزرا تھا جسے اس نے زیادہ غور سے دیکھا کہ بہت خوبصورت بچہ تھا بچے کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے پجامہ کرتا پہن رکھا تھا اس آدمی کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے سر پر چادر دے رکھی تھی باقی حصہ کندھوں تک تھا میں نے چادر کا رنگ پوچھا تو بوڑا سوچ میں پڑ گیا اس نے تین رنگ بتائے سلیٹی، ہلکہ نیلا یا چادر بہت میلی تھی بوڑے نے بتایا کہ بچے کے ہاتھ میں کاغزوں کا بنا ہوا سیاہ گھوڑا تھا ایسا ہی یہ گھوڑا اس آدمی کے ہاتھ میں بھی تھا یہاں کاغزوں کے گھوڑے کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے یہ کھلونا ہوتا ہے کاغزوں اور بھوسے وغیرہ سے گھوڑا بنا کر اوپر سیاہ کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے اس پر رنگا رنگ کاغز چڑے ہوتے ہیں ٹانگیں سرکنڈوں کی بنائی جاتی ہیں اس زمانے میں ایسے گھوڑے بہت عام ہوتے تھے آج کل کہیں کہیں نظر آتے ہیں ایسے گھوڑے کسی کارخانے میں نہیں بلکہ دہات میں بنتے تھے عموماً خانہ بدوش قسم کی عورتیں بنا کر شہروں میں لائے کرتی اور گلی گلی بیچا کرتی تھی بچوں کے لیے یہ بڑا دلکش کھلونا ہوا کرتا تھا بڑے ہندو نے بتایا کہ وہ چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اس نے لیٹے لیٹے بچے اور اس آدمی کو دیکھا اور دیکھتا رہا اسے ایسا کوئی شک نہیں تھا کہ بچہ اغوا کیا جا رہا ہے اسے بچہ پیارا لگا تھا وہ جب اس کے قریب سے گزرا تو بچے نے کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں اس آدمی نے کہا ادھر سے نزدیک ہے گھر ہی جا رہی ہیں دوسرا گھڑا گھر چل کر ملے گا بچہ اس کے ساتھ چلتا گیا وہ دونوں چلے گئے تو آگے یعنی جدر وہ گئے تھے ایک بڑی عورت آ رہی تھی وہ مسلمان تھی ہندو نے اس کا نام بھی بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا اسی گلی کے قریب رہتی تھی ہندو اور یہ مسلمان عورت ہم عمر تھے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے پرانے وقتوں کے لوگ تھے بڑیہ اس کے پاس رک گئی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے باتوں باتوں میں اس بچے کا ذکر آ گیا ہندو دراصل بچے کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتا تھا بڑیہ نے اسے بتایا کہ یہ دوسری بیوی کا بچہ ہے پہلی بیچاری صرف لڑکیاں پیدا کر سکی ہے بڑھوں کی عادت ہوتی ہے کہ بے معنی سا موضوع لے کر کتنی ہی دیر اسی میں الجھے رہتے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے ہی اہم موضوع پر باتیں کر رہے تھے میں نے اس مسلمان بڑیہ کو بلوا لیا اور ہندو سے پوچھا کہ اس نے کل ایک بچے کی گمشدگی کی منادی سنی تھی اس نے منادی سنی تھی لیکن اسے بالکل شک نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی گمشدگی کی منادی کروائی جا رہی ہے بڑیہ آئی تو اس نے بتایا کہ اس نے منادی سنی ہی نہیں اس نے تصدیق کی کہ اس نے گمشدہ بچہ ایک آدمی کے ساتھ جاتا دیکھا تھا لیکن اس نے اس آدمی کا ہلیہ اور لباس غور سے نہیں دیکھا کاغذوں کا ایک گھوڑا بچے کے ہاتھ میں اور ایک اس آدمی کے ہاتھ میں تھا اس قیمتی سراغ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بچہ اغواہ ہو گیا ہے اور اس راستے سے گیا ہے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں سے آگے بچہ کہاں اور کس طرح لے جایا گیا آگے تانگا انتظار میں تھا یا گھوڑا یا کوئی اور انتظام تھا اس سے پہلے ایک مخبر بتا چکا تھا کہ بودہ کو شہر میں دیکھا گیا تھا اس کے سر پر سلیٹی رنگ کی چادر تھی گمشدہ بچے کا باپ میرے ساتھ تھا اس نے کہا میرا بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا عاشق ہے تین گھوڑے پھار چکا ہے اسے گھوڑے کے لالچ میں ہی اغواہ کیا گیا ہے یہ سن کر میری ایک اور حص بیدار ہو گئی یہ الفاظ میرے لئے بڑے اہم تھے بچہ کاغذوں کے گھوڑوں کا عاشق تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اغواہ کرنے والے کو معلوم تھا کہ بچہ گھوڑے کے لالچ میں پھسے گا مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اغواہ کرنے والا ان کے اپنے ہی خاندان کا کوئی آدمی ہوگا جو بچے کی آدات سے واقف ہوگا لیکن میں یقین کر چکا تھا کہ اس خاندان میں ایسا جرم کرنے والا کوئی آدمی نہیں سب عزتدار لوگ تھے یہاں میری اکل کا امتحان تھا میں وہاں سے چل پڑا اور بچے کے گھر جا بیٹھا باپ سے پوچھا کہ اس کے بچے نے جو تین گھوڑے پھاڑے ہیں وہ کہاں سے خریدے تھے مجھے بتایا گیا کہ ایک دہاتی عورت کچھ عرصے سے گھوڑے بیچنے آتی ہے اسے چونکہ معلوم ہے کہ بچہ گھوڑے پسند کرتا ہے اس لئے ان کے دروازے پر آ کر ضرور آواز دیتی ہے میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ وہ پندرہ بیس روز بعد آتی ہے واردات کے روز یعنی ایک روز پہلے وہ نہیں آئی تھی میں نے ایک آدمی کو یہ کہہ کر باہر بھیجا کہ بچوں سے یا دونوں دکانداروں سے معلوم کرے کہ کیا یہ عورت کل گھوڑے بیچنے آئی تھی میں نے اس دوران بچے کی ماں سے کچھ باتیں کاغذوں کے گھوڑوں کے متعلق پوچھیں ان سے یہی تصدیق ہوئی کہ بچہ ان گھوڑوں کا بہت شوقین تھا نیا انکشاف یہ ہوا کہ یہ عورت اندر آ جاتی تھی اور بچے کے ساتھ پیار کرتی تھی میرے کریدنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عورت بچے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتی تھی یہاں تک کہ ماں نے ایک بار بچے کے ماتھے پر سرمے کی لکیر ڈال دی تھی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے یہاں میں اپنے سامعین کو تفتیش کے معاملے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تفتیش کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس بات کو اہم سمجھتا ہے اور کس بات کو معمولی سمجھ کر ٹال جاتا ہے اس کے لئے تجربے اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خلوص اور فرض کی لگن بھی بہت ضروری ہے تفتیش کی کامیابی کا دارومدار اسی پر ہوتا ہے مثلاً کاغذوں کا گھوڑا اور گھوڑے بیچنے والی عورت میرے ذہن میں اٹک گئی اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ عورتیں جو گھوڑے اور مٹی کے کھلونے بنا کر شہر بیچنے آیا کرتی تھی اچھے چلن کی عورتیں نہیں ہوتی تھی ان کی ذہنیت مجرمانہ تھی اسمت فروشی تک کرتی تھی اس عورت کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اغواہ کے جرم میں شامل ہے غلط نہیں ہو سکتا تھا اتنے میں باہر سے وہ آدمی یہ اطلاع لائیا کہ کل یہ عورت گھوڑے بیچنے آئی تھی اور اسے گلی کے سرے پر کھڑے دیکھا گیا تھا اب ایک آدمی ایسا بھی مل گیا جس نے بتایا کہ سر پر چادر لیے ہوئے ایک آدمی گلی کے سرے پر کھڑا دیکھا گیا تھا یہ خبر دینے والے کو بھی میں نے بلوا لیا اللہ میری مدد کر رہا تھا یہ آدمی اتفاقیہ سامنے آ گیا تھا مگر بچے کو اس آدمی کے ساتھ باتیں کرتے کسی نے نہیں دیکھا تھا بہرحال میرے لئے اہم مسئلہ یہ تھا کہ گھوڑے بیچنے والی عورت آئی تھی اور وہ اس بچے کے گھر نہیں آئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں ایک بچہ اس کا مستقل گہاک ہے میں تھانے چلا گیا مشتبہ افراد تھانے میں موجود تھے ان سے گھوڑے بیچنے والی عورت کے متعلق پوچھا کہ ان میں سے کوئی جانتا ہے یا نہیں تین چار نے بتایا کہ وہ اسے صرف جانتے ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے انہوں نے اس کا نام بھی بتایا جو آج مجھے بلکل یاد نہیں رہا عجیب سا نام تھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ پچیس چھبیس سال عمر کی ہے خوبصورت ہے لیکن اتنی خوبصورت نہیں جتنی چالاک اور مکار ہے میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے تھانے کے جرائم پیشہ آدمی اسے جانتے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس کماش کی عورت ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ گھوڑا بیچنا تو بہانہ ہے وہ معلوم نہیں کیسے کیسے گل کھلاتی ہے وہ صرف میرے ہی کسبے میں نہیں آتی تھی دوسرے کسبوں اور شہروں تک بھی پہنچتی تھی یہ ایک قبیلہ تھا جس کا پیشہ بظاہر کچھ اور اور درے پردہ کچھ اور تھا میں نے ضروری سمجھا کہ اس عورت کو پکڑ کر شامل تفتیش کیا جائے کاغذوں کے گھوڑے اسی سے خریدے گئے ہوں گے اور اسی سے پتا چل سکتا ہے کہ اس سے دو گھوڑے کس نے خریدے تھے اور اگر بودا نے خود خریدے تھے تو کیا وہ اسے جانتی پہچانتی تھی مجھے اس کا جو ٹھکانہ بتایا گیا وہ کسبے سے ایک میل سے کچھ زیادہ دور تھا وہ گھاس اور سرکنڈوں کی بنی ہوئی سات آٹھ جھگیوں کی ایک بستی تھی جس میں اسی عورت کا قبیلہ رہتا تھا میں نے دو کانسٹیبل اس عورت کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دئیے یہ کانسٹیبل روانہ ہوئے تو میرا وہ مخبر واپس آ گیا جسے میں نے بودا کے گاؤں بھیجا تھا وہ صرف یہ خبر لیا کہ بودا گاؤں میں ہے لیکن بچے کے متعلق کسی کو خبر نہیں میں ہندوستان کے جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں وہ کچھ چٹانی سا کچھ جنگلاتی سا اور کچھ میدانی بھی تھا وہاں رہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی اس لیے بعض جگہوں پر پولس چوکیاں قائم کر دی گئی تھی ایسی پانچ چوکیاں میرے تھانے کے ماہ تحت تھی میں نے اس چوکی کے اے ایس آئی کو جس میں بودا کا گاؤں آتا تھا یہ اطلاع بھیجوائی کہ بودا کو پتا لگائے بغیر اسے نظر میں رکھو اور تمام رات اس کے گھر کے اردگرد مخبر موجود رہے میں نے مختصرا یہ کیس بھی اسے بتا دیا میرا ایک کانسٹیبل اسی وقت روانہ ہو گیا وہاں شمس الحق نام کا ایک اے ایس آئی تھا جو ذہین اور پھرتیلہ تھا بودا ہمارے ریکارڈ میں تھا شمس الحق اسے اچھی طرح جانتا تھا گھوڑے بیچنے والی بھی آ گئی یہ محض اتفاق تھا کہ وہ گھر مل گئی ورنہ ان جنگلیوں کی عورتیں دن بھر غائب رہتی اور رات کو گھر ملتی تھی میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ شیطان عورت ہے گھاگرہ پہنے ہوئے تھی جسم نہائیت اچھا اور چہرے میں کشش تھی اس کی آنکھیں ہر طرف چوکس ہو کر پھرتی تھی مجھے توقع تھی کہ مجھ سے اور تھانے سے ڈر جائے گی مگر اندر آتے ہی اس نے افسروں کی طرح پوچھا مجھے کیوں بلایا ہے دروغہ جی اس کے ساتھ دو مرد تھے ایک ادھیڑ عمر اور ایک اس عورت سے کچھ بڑا لگتا تھا ادھیڑ عمر تو اس کا مامو یا چچا تھا دوسرا اس کا خاون تھا خاوند اس عورت کے بالکل اُلڑ تھا چہرہ مرجھایا ہوا لاغر سا جسم اور وہ مریض بھی لگتا تھا دونوں مرد ڈرے ہوئے تھے میرے کمرے کے دروازے میں کھڑے رہے مجھ سے اس عورت نے جو دراصل عورت نہیں جوان لڑکی تھی ندر سا ہو کر پوچھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے کل تم یہاں کاغذوں کے گھوڑے بیچنے آئی تھی میں نے اسے پوچھا ہاں اس نے تن کر جواب دیا آئی تھی کتنے گھوڑے بیچے تھے یاد نہیں اس نے جواب دیا سوچ کر بتاتی ہوں رہنے دو میں نے کہا بودے نے تم سے کتنے گھوڑے خریدے تھے بودہ کون اس نے اتنے باروب لہجے میں اور ایسی خود اعتمادی سے جواب دیا کہ میں چکرا گیا اور میں سمجھا کہ وہ واقعی بودے کو نہیں جانتی مگر میں سنبھل گیا مجھے اتنی جلدی تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اغواہ میں ملوث نہیں میں نے اسے بٹھا لیا اور اپنے مخصوص انداز سے پوچھ کچھ شروع کر دی یہ سوالات کا ایک طویل اور پہچیدہ سلسلہ تھا لیکن اس کمبخت عورت نے مجھے پریشان کر دیا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ نہ آنے کی کوشش کر رہی ہے وہ صحیح معنیوں میں جنگلی لڑکی تھی وہ بے شک میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ مجھ سے یہ نہ چھپا سکی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور بودہ کے ساتھ اگر اس کا کوئی اور تعلق نہیں تو کل اس نے بودے کو دو گھوڑے ضرور دیئے تھے گمشدہ بچے کا باپ تھانے میں ہی موجود تھا میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا اس کے گھر یہی عورت گھوڑے لے کر آیا کرتی تھی اس نے اس عورت کو پہچان لیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ جب بھی یہاں آتی ہے ان کے گھر ضرور جایا کرتی تھی کل کیوں نہیں گئی میری مرضی اس نے جواب دیا تم ان کی گلی تک تو گئی تھی میں نے کہا چند قدم آگے کیوں نہ گئی وہاں تمہارا گہک تھا میں ان کی گلی تک بھی نہیں گئی میں نے وہ آدمی بھی ساتھ رکھا تھا جس نے اس عورت کو گلی کے سرے پر دیکھا تھا اسے اندر بلایا تو اس نے عورت کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اس گلی کے سرے پر کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک آدمی سر پر چادر لیے کھڑا تھا وہ آدمی کون تھا میں نے گھوڑے بیچنے والی سے پوچھا میں کیا جانوں اس نے جواب دیا کھلونے بیچنے آتی ہوں سو آدمی میرے پاس آ کر رکھتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں میں نے آگے جھک کر اسے کہا تم نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ تم اپنے آپ میرے جال میں آ گئی ہو اب بھی وقت ہے اگر بچہ واپس کر دو تو وعدہ کرتا ہوں کہ صاف چھوڑ دوں گا اگر اسی طرح مکاری کرتی رہو گی تو بچہ بھی برامت کر لوں گا اور تمہیں ساری عمر جیل سے نہیں نکلنے دوں گا میرے پاس کوئی بچہ نہیں اس نے جواب دیا برامت کر لو مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے ہیں ان میں ایک اس کا خاوند ہے میں نے خاوند کو اندر بلایا اور اس چڑیل کو برامتے میں بھیج دیا تمہاری بیوی نے ایک بچہ اغوا کروایا ہے میں نے خاوند سے کہا تم بھی اس جرم میں شامل ہوگے میں اب تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا اس نے میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیئے پھر ہاتھ چوڑ کر بولا میں کسی بھی جرم میں شامل نہیں میرے گھر میں اغوا کیا ہوا کوئی بچہ نہیں ہے میں اپنی بیوی کے لئے قسم نہیں کھا سکتا یہ بڑی ظالم عورت ہے کیا تم اس کے خاوند نہیں ہو نام کا خاوند ہوں اس نے جواب دیا ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ شادی پندت کرواتا ہے رشتے وہی جوڑتا ہے حساب ایسا بیٹھتا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہونی تھی سو ہو گئی مگر یہ عورت ایسی ملیچ ہے کہ مجھے نوکر سمجھتی ہے تم بدردین عرف بودے کو جانتے ہو بہت اچھی طرح جانتا ہوں سرکار اس نے جواب دیا اس ملیچ کو نہ بتانا ورنہ مجھے جان سے مار ڈالے گی اس کا خاوند بودہ ہے میں نہیں ہوں ہم دونوں تو یوں کہو کہ ایک جھوپڑے میں رہتے ہیں کبھی کبھی بودہ ہمارے گھر آتا ہے تو بیوی مجھے کسی کام سے شہر بیج دیتی ہے ہمارے باقی لوگ بودے سے ڈرتے ہیں بودہ سب کی ٹہل سیوہ بھی کرتا ہے کل صبح بودہ تمہارے گھر آیا تھا رات ساری ہمارے گھر ٹھہرا تھا اس نے جواب دیا صبح سویرے سے پہلے بودہ نکلا اور شہر کی طرف چلا گیا پھر میری بیوی بانس کے ساتھ گھوڑے لٹکا کر شہر چلی گئی بودہ واپس آیا تھا نہیں اس نے جواب دیا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی اس ڈائن کو نہ بتانا سرکار کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دے گی اور یہ مجھے بودے سے مروا دے گی میں تو کہتا ہوں سرکار اسے قید کر لو اور اسے ساری عمر نہ چھوڑو ملیچ مر جائے تو مجھے خوشی ہوگی یہ مریل سا جنگلی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا میں نے اس سے کچھ اور کام کی باتیں پوچھ کر باہر برامدے میں بیٹھنے کو کہا اور اس کی بیوی کو اندر بلایا میں اپنی کامیابی پر اتنا زیادہ خوش تھا کہ میں جلد بازی کر گیا میں نے اسے کہہ دیا اب جھوٹ نہ بولنا بودہ کو ساری رات اپنے گھر رکھ کر تم کس کس سے چھپاؤ گی وہ میرے سامنے کھڑی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا یہ غصے کا رنگ تھا اتنے میں ایک کانسٹیبل لاتھی اٹھائے میرے دروازے میں داخل ہوا مجھے یاد نہیں وہ میرے پاس کیوں آیا تھا اور اس نے لاتھی کیوں اٹھا رکھی تھی دیکھا کانسٹیبل اس کے قریب آ چکا تھا پھر ایسے ہوا جیسے بجلی چمکی ہو اس جوان عورت نے حیران کر دینے والی پھرتی سے کانسٹیبل کے ہاتھ سے لاتھی چھین لی اور دروازے سے باہر نکل گئی کانسٹیبل نے لاتھی دھیلی سی گرفت میں لے رکھی تھی برامدے میں سے مجھے لاتھی کی ضربوں کی اور کسی کی آہو بقا کی آوازیں سنائی دیں کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر کو دوڑا وہ عورت لاتھی سے اپنے خامند کو اوندھا کر چکی تھی اور پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی اٹھ دے بیان تروغہ کو لڑکی کو کانسٹیبلوں نے پکڑ لیا تھا اور اس سے لاتھی لے لی تھی اس کا خامند برامدے میں اوندھے مو پڑا تھا اس کے سر سے خون بہ رہا تھا عورت کو میں نے حوالات میں بند کروا دیا اس کے خامند کے زخم دیکھے سر پر دو ضربے تھی جو اتنی زور سے لگی تھی کہ خون بہ رہا تھا اور دو ضربیں پیٹ پر تھی یہ پولس کی لاتھی کی ضربیں تھی اس لاتھی کے نیچے والے سرے پر تقریباً ڈیڑھ فٹ لمبا لوہے کا خول چڑا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس عورت کے جسم میں جوانی کی طاقت اور اس طاقت میں کہر پیدا کر دینے کے لیے دل میں خامند کے خلاف نفرت اور انتقام کا جذبہ تھا خامند کے جسم میں اتنی جان ہی نہیں تھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا میں نے اسے چار پائی پر ڈلوا کر ہسپتال بھیجوا دیا اور اس کی بیوی کے خلاف کیس ریجسٹر کر لیا اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی شام ہو چلی تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی کاروائی آج ہی رات کو کروں گا میں نے اسی وقت ایک گھوڑا منگوا کر شمس الحق کی پولس چوکی کو ایک کانسٹیبل سوار کروا کے اس پیغام کے ساتھ دڑایا کہ بودے کے گھر کو خفیہ گھیرے میں لے لو میں چھاپا مارنے آ رہا ہوں مجھے یہ تو خبر ہرگز نہیں تھی کہ بچہ بودے کے گھر میں ہوگا یا نہیں یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا تھا میں نے بچے کے باپ سے کہا کہ وہ گھر جا کر کھانا کھالے اور ساڑھے تین میل پیدل جانے اور آنے کے لیے تیار ہو کر آ جائے اسے یہ بھی کہا کہ اسے کوئی ٹٹو یا گھوڑا اپنی سواری کے لیے مل جائے تو لے آئے اور ایک گھنڈے سے زیادہ وقت نہ لگائے اسے ایک دو آدمی اپنے ساتھ لانے کی بھی اجازت دے دی چھاپا مارنے کے لیے آٹھ کانسٹیبل تیار کیے اور انہیں کہا کہ وہ کھانا کھا کر رائفلوں سے مسلح ہو جائیں میں بھی کھانا کھانی چلا گیا اپنے لیے اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے لیے میں نے دو گھوڑوں کا انتظام کر لیا کھانا وغیرہ کھا کر میں واپس آیا تو ہر کوئی تیار تھا بچے کا باپ بچے کے دو ماموں کو ساتھ لے آیا تھا لیکن ان کی سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا سورج روبے کچھ دیر ہو گئی تھی مجھے اندھیرے کی ہی ضرورت تھی کانسٹیبلوں کو پیدل جانا تھا میں نے بچے کے باپ اور اس کے ساتھیوں کو کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ کر دیا بچے کی برامدگی کی صورت میں مجھے شناخت کے لیے اس کے باپ کی ضرورت تھی کانسٹیبلوں کو میں نے ضروری ہدایات دے دیں اور بتا دیا کہ میں انہیں کہاں ملوں گا ہمارے سامنے ساڑھے تین میل کا سفر تھا بودے کے گاؤں کا راستہ مجھے معلوم تھا میرا گھوڑا سوار قاسد اے ایس آئی شمس الحق کو پیغام دینے کے لیے ڈیڑھ گھنٹا پہلے روانہ ہو چکا تھا کانسٹیبل پیدل تھے اس لیے مجھے گھوڑے کی رفتار ان کے مطابق رکھنی تھی مجھے سب سے پہلے چوکی جانا تھا میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ چوکی پہنچا مجھے اطلاع ملی کہ میرے کانسٹیبلوں کی پارٹی مقررہ جگہ پر پہنچ چکی ہے بودے کا گاؤں چوکی سے ایک میل سے ذرا کم تھا شمس الحق مجھ سے بغل گیر ہو کے ملا اور بڑی مسررت سے یہ خوشخبری سنائی آپ کا ملزم حاضر ہے اور بچہ میں نے پوچھا بچے کا تو مجھے کچھ پتا نہیں اس نے جواب دیا میں نے بودے کے گھر کی تلاشی نہیں لی آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ اسے گھیر لو میں نے اس کے گاؤں کانسٹیبل بھیج کر اسے بلا لیا اور یہاں پابند کر لیا میں نے گھوڑا سوار کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس نے کیا پیغام دیا تھا اس نے بتایا تو میں سٹ پٹا گیا اس نے میرا پیغام غلط دیا تھا میں نے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ میں چھاپا مارنے آ رہا ہوں اور پہلے چوکی میں آوں گا کانسٹیبل نے چھاپے کا نام تک نہ لیا اور کہا کہ میں چوکی تک آ رہا ہوں شمس الحق نے اپنی اکل استعمال کر کے بودے کو گھر سے بلا کر تھانے میں بٹھا لیا مجھے نقصان یہ نظر آ رہا تھا اگر بچہ بودے کے قبضے میں ہے تو اس کی غیر حاضری میں اس کا کوئی ساتھی بچے کو غائب کر دے گا بودے کو تھانے میں آئے نصف گھنٹہ گزر چکا تھا میں نے اسے کمرے میں بلوایا وہ تیس سال سے کچھ زیادہ عمر کا خوبرو جوان تھا میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا بودے اپنا کسب جاری رکھنا چاہتے ہو تو بچہ میرے حوالے کر دو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا میں نے اسے بتایا کہ جس کے جھونپڑے میں اس نے رات گزاری ہے وہ میری حوالات میں بند ہے میں نے اس عورت کا نام اسے بتایا کہ اس کا خامند میرے مطلب کا بیان دے چکا ہے میں نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس عورت نے سب کچھ اگل دیا ہے اور جس محلے سے بچہ اغوا کیا گیا ہے اس کے تین آدمیوں نے اسے سر پر چادر ڈالے بچے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے مگر بودا گھاگ تھا اس نے اعتراف نہ کیا اس نے جب کہا کہ میں اس کے گھر کی تلاشی لے لوں تو میں سمجھ گیا کہ بچہ وہاں نہیں ہے مجھے اپنے کاسد اور شمس الحق پر بھی غصہ آ رہا تھا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا اس بگڑی ہوئی صورتحال میں میں نے بودے کے گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا اسی وقت اسے ساتھ لیا اور راستے میں میری جو پارٹی انتظار کر رہی تھی اسے بھی ساتھ لیا اور بودے کے گھر پہنچا اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں دو عورتیں تھی دونوں اس کی بیویاں تھی مکان کچھا تھا اور اس کے دو کمرے تھے میں نے بڑی سختی سے تلاشی لی بچے کا تو کہیں ناموں نشان نہ تھا البتہ کاغذوں کے دو گھوڑے مل گئے سلیٹی رنگ کی ایک چادر بھی مل گئی اور اس چادر کے ساتھ مسنوعی موچھیں ملیں یہ بڑی بڑی تھی اس زمانے میں لوگ بڑی بڑی موچھوں کو مردانگی کی نشان نہیں سمجھا کرتے تھے بودے کی اپنی موچھیں چھوٹی تھی اتنی سخت تلاشی سے مجھے بچے کا سراغ نہ ملا تو میں نے بودے کو کاغذوں کے گھوڑے دکھا کر کہا کہ شہر میں اسے دیکھنے والے گواہوں کی شہادت نے ان گھوڑوں کو پکا کر دیا ہے اور اصل ثبوت میری حوالات میں بند ہے گاؤں کے مکھیہ کو میں نے بلا لیا تھا میں اس سے بات کر رہا تھا کہ میری نظر اچانک بودے کی بیویوں پر پڑی ایک بیوی بودے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بودہ اسے دیکھ رہا تھا بیوی نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا یہ اشارہ میرے لئے بہت اہم شہادت تھا میں بودے کو سب سے الگ لے گیا اور اسے کہا بچہ دیتے ہو یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دو اس نے ٹال مٹول اور باتوں کی استادی کا مظاہرہ کیا میں نے کانسٹیبلوں سے کہا اسے اور ان دونوں عورتوں کو گرفتار کر لو تینوں کو چوکی لے چلو بچے کا باپ میرے ساتھ تھا میں چوکی کو چل دیا بودے کے مکان پر پہرے کا انتظام کر دیا راستے میں میں نے بودے سے کوئی بات نہ کی بچے کا باپ رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا ملک صاحب اس سے پوچھو کتنے پیسے مانگتا ہے میں دے دوں گا یہ بچہ واپس کر دے میں اسے بہلا رہا تھا ہمچوکی پہنچے میرا دل اس خیال سے بوجل ہو گیا تھا کہ میں نے مجرم کو تو پکڑ لیا تھا مگر بچہ برامد نہیں ہوا تھا ڈر یہ تھا کہ بچہ قتل ہو چکا ہوگا شمس الحق کے کمرے میں لال ٹین جل رہی تھی وہ میرے ساتھ تھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بچے کا باپ میرے ساتھ چل رہا تھا اس نے اچانک بڑی زور سے کہا میرا منہ اور وہ آگے کو دوڑا وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی گود میں پانچ سال عمر کا ایک بچہ تھا باپ نے اس بچے کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور پاگلوں کی طرح اس کا مو چوننے لگا میں پریشان ہو گیا یہ معاملہ فلمی کہانیوں والا معلوم ہوتا تھا فلموں میں جو کچھ بھی ہوتا رہے آخر میں شادی ہو ہی جاتی ہے اور اگر کوئی بچہ گم ہو تو وہ اپنی بغل سے ہی مل جاتا ہے بچہ رو رہا تھا اور اونگ بھی رہا تھا میرے ساتھ بودہ اور اس کی دونوں بیویاں تھیں جو کمرے میں لال ٹین کی روشنی میں آ گئی تھیں میں نے بچے سے پیار کر کے پوچھا منہ تم کہاں تھے اس نے بودے کی ایک بیوی کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا شام کو یہ مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر بہت دور چھوڑائی تھی میں ڈرتا رہا اور روتا رہا پھر یہ آدمی یعنی اجنبی گھوڑے پر آیا اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا میں نے بودے اور اس کی بیویوں کو باہر بھیج دیا تینوں اب حراست میں تھے میں نے وہیں محفل جمالی میرے کہنے پر شمس الحق نے بچے کے لیے دودھ منگوایا جو بچہ پی کر اپنے باپ کی گود میں سو گیا میں نے اس اجنبی آدمی سے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ اسے بچہ کس طرح اور کہاں ملا اس نے بتایا کہ شام گہری ہو جانے کے بعد وہ کسی گاؤں سے اپنے گاؤں کو گھوڑی پر جا رہا تھا بودے کے گاؤں سے پانچ چھے فرلانگ دور کھڑ نالوں کا ویران اور ڈراؤنا سا علاقہ ہے یہ آدمی اس علاقے کے قریب سے گزر رہا تھا اندھیرہ گہرا تھا اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی سوار ڈر گیا وہ اسے کسی بدرو اور شرارہ کی آواز سمجھ رہا تھا اس میں کسی آیت کا ورد شروع کر دیا اور وہاں سے جلدی نکل جانے کی سوچی بچے نے روتے ہوئے کہا امی جان امی ابو آؤ اور ایسی ہی کچھ آوازیں تھی جن سے گھوڑ سوار کو شک ہوا کہ یہ انسان کا بچہ ہے وہ چونکہ خود بچوں والا تھا اس لئے اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا بچے کی خوش نصیبی تھی کہ یہ شخص مسلمان تھا اس لئے اس میں دلیری تھی اگر ہندو ہوتا تو اس ویرانے میں بچے کے رونے کی آواز پر سر پٹ بھاگ اٹھتا یا خوف کے مارے بہوش ہو جاتا اس گھوڑ سوار نے ذرا رکھ کر دیکھ لینا مناسب سمجھا بچہ روتے روتے قریب آ گیا سوار نے پوچھا کہ کون ہے تو بچے نے ڈر کر چیخ ماری سوار گھوڑے سے اترا اس کے پاس لمبا سا چاکو تھا جسے کھول کر وہ آ گیا آ گیا بچہ اس کے قریب آ گیا اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے یہاں کون لیا ہے بچے نے اسے بتایا کہ پہلے ایک آدمی اسے شہر سے اپنے گھر ایک گاؤں میں لے آیا تھا وہاں اسے چھپائے رکھا اسے ڈراتا رہا آج شام کے بعد اس کے گھر کی ایک عورت اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے یہ آدمی اکل اور دل گردے والا معلوم ہوتا تھا اس نے بچے کو گھوڑے پر بٹھایا اور پولس چوکی لے آیا پولس چوکی تک وہ ڈرتا رہا کہ بچہ ابھی غائب ہو جائے گا یا کسی جانور کا روپ دھار لے گا وہ خدا کے کلام کا ورد کرتا رہا چوکی میں آ کر اسے پتا چلا کہ اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے اور خدا نے اسے فرشتے کی طرح اس ویرانے میں بھیجا تھا اگر وہ ادھر سے نہ گزرتا تو بچہ خوف سے ہی مر جاتا یا بھیڑیوں کا شکار ہو جاتا جن کی وہاں کمی نہیں تھی میں نے بودے کی اس بیوی کو بلایا جس کے متعلق بچے نے کہا کہ یہ اسے اس ویرانے میں چھوڑ آئی تھی اسے میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں بچے کے اغوا کا ثبوت بودے کے خلاف شہر سے مل گیا ہے اب بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان سے بیان دے دو وہ کسی غریب باپ کی خوبصورت بیٹی تھی جسے بودے نے دھونس اور تھوڑی سی رقم کے عوض حاصل کیا تھا ابھی وہ جوانی کی عمر میں ہی تھی سیدھی سادھی بھی نہیں تھی اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی میں نے اسے بتایا کہ بچہ اسے شناخت کر چکا ہے میں نے اسے بڑی ہی گندی دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہیں پھینکاؤں گا جہاں وہ بچے کو چھوڑائی تھی صبح تک بھیڑیے اور گیدڑ اس کی ہڈیاں بھی کھا چکے ہوں گے میں نے کہا کہ میں تمہیں عدالت میں پیش نہیں کروں گا تاکہ تمہیں کوئی وکیل چھوڑا نہ سکے میں تمہیں یہی سزا دوں گا جو بتا چکا ہوں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں